پیاز الحسن چوہان کی سیاسی مخالفین پر گولہ باری پیپلز پارٹی پر ملک کو دوبارہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکرنے کا الزام بولے بلاول نے بچپن میں اور زرداری نے پچپن میں کرپشن کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے انہیں کرپشن کے خاتمے کے مشورے زیب نہیں دیتے وزیر اطلاعات پنجاب کے مسلم لیگ نون پر بھی وار کہا گزشتہ دور حکومت میں پرائمری کے سوا سات لاکھ بچے سکول چھوڑ کر گئے ہم نے محکمہ تعلیم میں عربوں کی لوٹ مار رو کی ہے آئی ایم ایف سے چھٹکارہ مل گیا تھا لیکن دوبارہ آئی ایم ایف کے چنگل میں لانے والے آصف علی زرداری صاحب کی وہ حکومت جو بینزیر بھٹو صاحبہ کی جالی وسیعت کے اوپر مبنی تھی اس جالی وسیعت کے اوپر بنی ہوئی پیپس پارٹی کی حکومت آصف زرداری صاحب کی حکومت نے دوبارہ پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف کے چنگل کے حضر شکار کر دیا تھا میں حیران ہوں کہ آپ کرے تو رام لیلا کوئی اور کرے تو کرکٹر ڈھیلا بلاول زرداری صاحب نے بچپن میں اور ان کے والد صاحب آصف زرداری صاحب نے بچپن میں کرپشن کی اور بدیانتی کی وہ توپے چلائی ہیں جس کا سارا زمانہ مطرف ہے کرپشن کے موجد ہیں نت نئے طریقوں کے وہ کم از کم پنجاب کے اندر آ کے یا پاکستان لیول پہ عمران خان صاحب پہ یا سردار عثمان بزدار صاحب پہ تنقید مت کریں دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک ان دس سالوں میں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شباہ شریف صاحب تھے سوہ سات لاکھ بچہ پرائمری سکول سے ڈراب ہوا تھا سوہ سات لاکھ بچہ دس سالوں میں پرائمری سکول سے ڈراب ہوا تھا یہ میں اپنے گھر سے بنائی ہوں سٹیٹسٹکس نہیں لے کے آیا نہ ہی میں تحریک انصاف کے دفتر سے جائے وہ جاری کردہ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اور دوسری طرف سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر مراد راج صاحب کی قیادت میں پرائمری سکول کے اندر سب سے پہلے چار عرب روپے کی کرپشن روکنے کے لیے ای ٹرانسفر کا پورا پیکج لے کر آئے ڈاکٹر مراد راج صاحب جو سارا دن کررک سے لے کے افسر تک صرف استادوں کی پرائمری سکول کے استادوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر چار عرب روپے کی کرپشن رکی ہے چار عرب روپے کی یہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں لائی گئی موسیقی